اس بات پر آج میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عقیتہ اور مسلک یہ اول اور آخر حضرت حفظ عدیث رحمت اللہ علیہ کی ترجیحات ہیں اس لیے ہی جب یہ زمین وقف کی گئی تو حاجی محمد اشفاق صاحب نے اس میں لکھا ظاہر ہے کہ حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مذرقیوں مشہدی رحمت اللہ علیہ نے لکھوایا کہ یہ جو مسجد اور یہ جو مدرسہ ہے اس کا مدرس ہونے کے لیے اس کا نازم ہونے کے لیے اس کا محتمیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے امام احمد رضا کے مسلک پہ قائم ہوں حضرت مجدد الفیسانی کے مسلک پہ قائم ہوں یعنی جو عقیدہ اہل سنت کے لفظ سے انہوں نے وضاحت فرمائی اور جس وقت بھی یہ بھکی شریف کے مرکزی دار علوم کے مرکزی گیٹ میں جب ہم بچے تھے اس وقت بھی لکھا ہوا تھا آج پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا گیا اس میں متفقہ فیصلہ لکھا ہوا تھا کہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کا مسلک اور یہ فیصلہ ہے کہ اس دار علوم کا محتمیم نازم مدرس اگر بدعقیدہ ہو جائے تو وہ بدعقیدہ ہوتے ہی اپنے عوضے سے معذول ہو جائے گا حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کہا قیامت تک جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کے محتمیم نازم اور مدرس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے عقیدے میں کسی طرح کا کوئی بگاڑ نہ ہو وہ ایسا ہیرہ ہو ایک طرف دیکھیں تو امام محمد رضا بریلوی کی کرن نظر آئے دوسری طرف دیکھیں تو مجدد الفیسانی کا فیض نظر آئے تیسری طرف دیکھیں تو امام عبدالحق محدد سے دہلوی کی رنک نظر آئے چوتی طرف دیکھیں تو امام فضل حق خیر آبادی کی تجلی نظر آئے یہ بقیدہ نام لکھے ہوئے تھے ہم کسی کسی کا ورثہ چھیننا نہیں چاہتے ہمارے پاس وہ وراثت ہے جس کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی وراثت کہا فرما علم میرا ورثہ ہے فمن آخاذہ آخاذہ بحضن وافر جس نے بھی پڑھنا ہے میری وراثت لینی زیادہ لے اس وراثت کو اگر حقیقی طور پر کسی نے پا لیا تو پھر دوسری وراثتوں کی حیثیت کیا ہے تو اس بنیاد پر جامعہ جلالیہ رزویہ کا بھی مسلک ہے اور یہ مسلک دنیا کو پڑھانے میں یہاں پچیس سالہ تاریخ موجود ہے اس کچھار سے نکل کے شیروں نے جا کر ناصبیت کے برج الٹائے رافضیت کے ہاتھیوں کے سونڈ کاٹے خارجیت اور تفضیلیت کے گھو گرائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قلعے کے سپاہی دور جا کے بدعقیدگی کا خاتمہ کرتے رہے ہوں خود اس قلعے کی طرف کوئی بدعقیدگی کا مرض آجا میں نے مرکز سرات مستقیم کے تقریب افتتاہ میں بکی شریف کا حوالہ دیا بدعقیدہ شخص آیا بسم اللہ پڑھانے کے لئے جو پوری حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ایک بار نہیں آیا ان کے پاس ان کے جنازے پہ نہیں آیا ان کے کل پہ نہیں آیا ان کے چلم پہ نہیں آیا ان کے طبیع عرص پہ نہیں آیا چونکہ حضرت حافظ الحدیث کے مشن کا وہ باغی تھا آج وہی آکے بیٹھے اور بیٹھے بھی مسند تدریس پر پڑھانے کے لئے تو پھر جامعہ محمدیہ کی تو ہر ہر اینٹ روئے گی اس طرح یہ جامعہ جلالویہ رزویہ مذر الاسلام اس کی ہر اینٹ میں مسلک بھرا ہوا ہے یہاں جو چند دن بھی رہتا ہے وہ بھی کسی میدان میں باطل کے سامنے سر جھکاتا نہیں کٹا لیتا ہے موسیقی موسیقی